بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ زمنی الیکشن جو ہونے والے ہیں منحری فرقان کی جو سیٹے خالی ہوئی ہیں اس پہ کیا رنگ ہوگا کیا رنگ بازی کی جائے گی تو وہ دھماکہ شروع ہو چکا ہے وہ تماشا شروع ہو چکا ہے اور پھر پرویز الہی کا مستقبل کیا ہوگا ان تمام باتوں پر گفتگو کریں گے لیکن پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ آئین ان کو سبسکرائب کریں لائک کریں گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں بلکہ اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار کریں تاکہ آپ کے خیالات سے ہمیں بھی آگا ہی ہوتی رہیں ناظرین پہلی بات ہے عمران خان کی تو نوٹ کیا جائے کہ عمران خان نے ایک تو بہت زیادہ یہ کہا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور ان نے ایک ویڈیو جو ہے وہ جمع کھرا دیئے اگر میں جو کچھ ہوا تو اس ویڈیو کو عام کر دیا جائے اسے کیا فائدہ ہوگا اگر جان ہی چلی گی تو پھر کیا ہوگا تو اگر جان چلی گی تو پھر تو ہنگامیں ہی ہوں گے لڑائی مارک اٹھائی ہوگی خون خرابہ ہوگا جلاو گھراؤ ہوگا تو اس کا فائدہ تو مملکت کو بھی نہیں ہوگا قوم کو بھی نہیں ہوگا نقصان ہوگا دوسری جانب آپ یہ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سازش بنا لی گئی ہے کہ مجھے مار دیا جائے گا اللہ نہ کرے ایسا ہو کیونکہ ہمارے دو وزیر آزم جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں بلکہ تین کہیں تو تین بھی ٹھیک ہے اس لیے کہ ایک کو پانسی دی گئی ایک کو گولی ماری گئی اور دوسری کو بھی دھماکہ اور گولی کے ساتھ ختم کیا گیا یعنی تیسری جو پہلی خاتون وزیر آزم تھی اس صورتحال میں ایک اور سابق وزیر آزم جو ہے وہ موت کے گھاڑ اتر جائے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوگی انتہائی بری بات ہوگی پاکستانی سیاسی تاریخ کا یہ علمیہ ہوگا لہذا اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہو کیا رہا ہے کیا عمران خان صاحب دوبارہ اقتدار میں آئیں گے کہ نہیں ایک بات توٹل ہے کہ عمران خان نے اپنی تحریک اپنی جد و جہد اور اپنے اقتدار سے یہ بات ثابت کر دی کہ دو بڑی پارٹی ہیں جنہوں نے ٹھیکہ لیوہدہ پاکستان میں حکومت کرنے کا ان کے مقابلے میں تیسری طاقت بن کے سامنے آئے ایک بات یہ ہے کہ کیا ان کو غیر جانبداروں نے ایک واک آور دیا یا وہ خود اپنی طاقت سے آئے تھے بظاہر جو لگ رہا وہ ایسے ہی لگ رہا ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جتنا وہ بول رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو اب سمجھا رہا ہوں غیر جانبدار لوگوں کو سمجھا رہا ہوں معافی چاہتا ہوں جب معاملات گربر ہوتے ہیں تو پھر بہت ہی گربر ہو جاتے ہیں فرق وہ سمجھانے سے سمجھ نہیں آتے کسی کو نہ سمجھانے سے کچھ بات آتا ہے ان کا اقتدار گیا سیاسی کھیل یہی تھا بس سیاست کو سیاست کی طرح کھیل آجائے لیکن افسوسناک بات ہی ہوئی کہ انہوں نے اس کو رییکٹ کیا بلکل اسی انداز میں جس طرح نواز شریف نے اقتدار سے اترنے کے بعد رییکٹ کیا تھا اور بڑی ریلیاں کی تھی اور بیانیاں دیا تھا ووٹ کو عزت دو اسی انداز میں یہ بھی نکلے کہ سادش ہوئی ہے سادش ہوئی ہے لیکن لانگ مار جب انہیں نے کیا تو وہ تاثر نہیں نکل سکا جس کی امید کی جارہی تھی اس میں اگر آپ رانہ سناولہ کو کوئی کریڈٹ دینا چاہے تو وہ اپنی مردی حکومت تو طاقتور ہوتی ہے کوئی بھی حکومت ہے جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو انہیں نے کونسا تحریک کے لبیک کے ساتھ کم کی تھی لہذا تحریکوں میں ایسا ہوتا ہے جائز ناجائز ظلم و ستم وہ ہوتے ہی ہیں اب سپریم کورٹ سے تو ابھی تک اجازت نہیں ملی کہ لانگ مارچ کب ہوگا پھر کس طرح وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں گے عمران خان صاحب کس طرح وہ حکومت پر دباؤ بڑھیں گے وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں پہلا انتظار ان کا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کا یہ مارک اٹھائی ہوئے اور جن کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں وہ نہ کی جائیں دوسرا ان کا ٹارگٹ ہے نومبر کہ جب آرمی چیز تبدیل ہو جائے گا پھر وہ دیکھیں گے صورت حال کیا ہے اس کے بعد وہ حکمت حملی بنائیں گے لیکن اگر زمنی الیکشن میں وہ مات کھا گئے تو میں معاملات کر پڑ ہو جائیں گے زمنی الیکشن کا جو تماشا وہ شروع ہو چکا ہے لاہور سے کہ نظیر چوہان کے حلقے میں جس طرح فائرنگ ہوئی ہے نظیر چوہان الزام لگا رہے ہیں پی ٹی آئی کے کارکنوں پر خالد گجر پہ خالد گجر کا بیٹا بھی زخمی ہوا ہے اور خالد گجر وغیرہ الزام لگا رہے ہیں نظیر چوہان اور ان کے ہواریوں پر بہرحال یہ تو ابھی ابتداء ہے ابھی تو بیس حلقوں میں الیکشن ہونے ہیں دیکھیں پھر کیا ہوتی ہے انتہا کہاں تک جاتی ہے اس معاملات کو اگر افام و تقریم سے حل نہ کیا گیا تو سیاسی جو بھیرا افق پر بادل چھا جائیں گے اور ایسا دھوہا ہوگا جیسے دنیا بھر میں آلود کی چھائی تو معاملات چینج ہو گئے موسمی معاملات گڑھ بڑھ ہو گئے بیماریاں پھیل گئیں نقصانات بڑھ گئے اسی طرح سیاسی میدان میں ہمارے نقصانات بڑھ جائیں گے اگر اس کو رواداری اور بدراج سے وقت کو گزارا نہ کیا گیا اور زمنی الیکشن میں بہتر نتائج نہ دیا گیا کہ ہم جمہوریت پسند ہیں اور جمہوریت چاہتے ہیں پھر تو سیریسی بات ہے اگر آپ آپس میں لڑیں گے تو پھر تو عامریت کو دعوت دینی علی بات ہے اچھا جہاں تک ارمی چیف کی بات ہے تو عمران خان صاحب کا جو جھگڑا شروع ہوا تھا وہ بھی جنرل فیض حمید کی حوالے سے ہوا تھا کہ ان کو کور کمانڈر کیا جا رہا تھا وہ کہتے ہیں وہ تو جہاں ہیں وہی رہے آئے ایسا ہی میں رہے ہیں لہٰذا معاملات گڑ بڑھتے وہاں سے شروع ہوا اور اب تک وہی چل رہا ہے لیکن اگر ماضی میں ہم جھاکے ہیں ہم لوگ افسوسناک بات یہ کہ ماضی میں جھاکتے ہیں نہیں نہ ماضی سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو کیا وزیراعظم جلفقار علی بھٹو نے جنرل زیالحق کو بڑا چھاند پھٹک کے منتخب کیا تھا تو کیا وہ ان کے حق میں رہے کیا پرویز مشرف کو نواز شریف نے بنایا تھا سی این سی سپاہ سالار تو کیا ان کی طرف سے ان کو تھنڈی ہوا آئی کیا نواز شریف صاحب نے اپنے اخصہارات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جائز ناجائز طریقے سے جعود دن بٹ کو چیو بنایا تو کیا وہ کامیاب ہوئے نہیں ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے جتنا بھی آپ سسٹم میں لائیں قومی ادارے اور ان کا جو سردار ہوتا ہے یا ان کا ہیڈ جو ہوتا ہے چاہے وہ کوئی قومی ادارہ ہو اس کے اپنی ایک رائے ہوتی ہے منتخب کرنا نہ کرنا وہ جو ایک آئینی خانونی طریقے کار ہے وہ اپنی جگہ اس لئے ہم کہتے ہیں کہ قومی اداروں کو استحقام دینا چاہیے اور ان کی آزادی کو قائم رکھنا چاہیے چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو چاہے وہ آرمی ہو چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو تاکہ آزادی سے وہ اپنا اپنا کام کر سکے اور حدود و قبود میں رہ کے معاملات کو نمٹا جا سکے کہ اس میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے اس لئے ان اداروں کی حکومتی معاملات میں بھی مداخلت نہیں ہونی چاہیے یہ دو اٹل بات ہیں اب پرویز الہی اور صدر مملکت جو کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کیا عمران خان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں عمران خان کو فائدہ کس انداز میں ہوگا اس تحرمی ہو سکتا ہے کہ پرویز الہی جو کچھ کر رہے ہیں میرے حضاب میں پرویز الہی اپنے آپ کو اگلے الیکشن کے لئے تیار کر رہے ہیں اور صدر مملکت نے بھی یہ بات خود کہہ دی کہ اگر انہیں نے جو الیکشن ترمیم ہے اور ان کو واپس کیا ہے دسخط نہیں کیا ہے تو وہ اس بات کا ادراک رکھتے ہیں کہ یہ ان کے دسخطوں کے بغیر بھی منظور ہو جائے گا لیکن وہ کہتے ہیں میں اپنا اتجاج یا میں اپنا جو موقف ہے اس کو ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں اس لئے میں نے یہ کیا ہے اب ان چیزوں سے عمران خان کو کیا فائدہ ہوگی عمران خان کیسے اقتدار میں آئیں گے عمران خان ایسے اقتدار میں آئیں گے کہ جن لوگوں پر وہ تنقید کر رہے ہیں ان کو تھوڑا سا روضاری کا مظہرہ کریں تنقید نہ کریں وہی ان کی سیڈی تھی اقتدار تک پہنچنے کی تو خود پہلے ان کی تعریف کرتے تھے ایک پیج پہ ان کی بات کرتے تھے اب ان کو غیر جانب دار کو جانور کر رہے ہیں تو یہ نہ کریں دوسرا فام و تفہیم در آستہ نکالیں سیاست میں کوئی چیز آخری نہیں ہوتی آپ دیکھ لیں سب مخالف جماعتیں تھی جو آپس میں ملک انہوں نے آپ کو زیر کر لیا اور آج اقتدار میں تو آپ بھی تھوڑا سا دل پڑا کریں تو پھر اقتدار میں دوبارہ آ سکتے ہیں آپ پپولر ہیں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے پاس لوگ نہیں ہیں آپ کے چاہنے والے کم ہیں لیکن اندازہ فکر جو آپ کا ہے آپ کی سوچ اور تبدیل کریں تاکہ جن اداروں نے آپ کی مدد کرنی ہے یا جن اداروں کی مرضی سے لوگ اقتدار تک پہنچتے ہیں یا آپ پہنچے تھے وہ آپ پر اتبار کریں ان حالات میں تو اتبار نہیں ہو رہا مہنگائی بڑھ رہی ہے دیروزگاری بھی بڑھے گی یقینی بات ہے اور مزید بڑھے گی پیٹرول کی قیمتیں بتا رہی ہیں بجلی کی قیمتیں بتا رہی ہیں لیکن ان حالات میں ایسا لگ رہا ہے کہ اگر امران خان نے اپنے روئیوں میں تبدیلی نہ کی افہام و تفہیم سے کام نہ لیا اور تھوڑا سا اپنی یعنی سیاست کھیلیے تو سیاست کی طرح کھیلے یہ نہ کریں کہ آپ کرکر کے کھلاڑی ہیں اور آپ فٹبال کی گیم شروع کریں تو پھر ظاہر ہے وہاں آپ کو ریزرٹ کام ملے گا تو سیاست کو سیاست کے انداز میں کھیلے تو دوبارہ افراد میں آ سکتے ہیں اس لئے تیسری بڑی پارٹی آپ ہیں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں بیان بازی سے بچائیں الزامات سے کوئی فیادہ نہیں ہوتا سیاست میں بڑے بڑے الزام لگا جاتے ہیں لگتے ہیں ہمیشہ لگیں تو ان الزام تراشی میں الیکشن نہیں جیتے جا سکتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو منتحد رکھیں اور اپنے تحادیوں سے پھر رابطے کریں اور تیاری کریں اگلے الیکشن کی دوہزار تیس کی کیونکہ موجودہ حکومت جو آئی ہے وہ بھی کسی پریشر کے ساتھ آئی ہے کسی تربیت اور حکمت عملی کے ساتھ آئی ہے تو یہ ابھی جانے والی نہیں چاہے مہنگائی بڑے چاہے بھیلوزگاری بڑے کیونکہ سخت فیصلے وہ کر رہی ہے اور آئندہ بھی کرے گی اور جیسے گریلیش سے اگر پاکستان نکل گیا تو لوگ تو آپ کو پتا ہے ہمارے ہیں تو بھنگڑے پڑھنے شروع ہو جائیں گے کسی طرح باقی معاملات جو اگر آجیمت سے تیار ہو گئے تو انہیں بہت کوئی ریلیف مل گیا تو حکومت کی جہ جہ کار ہو جائے گی لہٰذا آپ عمران خان صاحب صرف اسی صورت میں اختیار میں آئیں گے جب جو ادارے ہیں ان کے ساتھ نڑائی سوڑ کر وہاں بد اعتمادی کی فضاء کو ختم کرنے آج اتنے پھر ملیں گے ایک نئے عنوان کے ساتھ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے آپ آئین این کو سبسکرائب کر چکے ہوں گے اگر نہیں کیا تو کر لیں گھنٹی کا بٹن بزید دمانا نہ بھولیں اور اپنے قیمتی رائے کا بھی اظہار کریں اللہ آپ کو سلامت رکھیں خدا حافظ